رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی تو میں ہمارے پاس بیٹ اپ گورنمنٹ میں تھا تو مجھے آئی بی کی بقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام محسن نکوی تھا یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا تو کبھی زرداری سے کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے یہ سب پیش پیش تھا ہر جگہ محسن نکوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل میں تو اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا لیکن جتنے بھی پلئرز اس کے اردگرد تھے اس میں ایک پلئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نکوی تھا تو یہ اس نے اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوتا اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپ ترین آدمی ہے اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے آج ستیس پینتیس سال پہلے اس کو مسٹر ٹین پسنٹ باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا اس کا نام رکھا گیا اس کے اوپر مضبون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر اس زرداری جو جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا ہمیں سب کو پتا ہے کہ این آر او ٹو کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور وہ جو بیٹا آیا اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوزار آٹھ میں اس نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے اس لیے میں پینتیس لاکھ روپیہ آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے نہ اس کے اندر وہ اخلاقی میار ہے نہ اس کے اندر وہ غیر جانب دارانہ صلائیت ہے جو کہ ایک کیر ٹیکر میں آنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے اس کی جو چینل ٹوینڈی ٹوینڈی فور کبھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپاگینڈا چلتا رہتا ہے کوئی بھی جانتا ہے صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے سیاست میں سب جانتے ہیں اور ہمیں سارا پتا ہے کہ ریجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیرٹیک ارچیف پنسٹر تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاتا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاد نہیں ہوگا وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتا ہے نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ ان کو پتا ہے کہ کاتا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجی بربان کے اوپر کاتا ڈالا گیا تھا ملٹ ٹوٹ گیا جب پیپلز پارٹی پہ زلفکار علی بھٹو پہ کاتا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ تو خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی اس کا کراچی کے اوپر کتا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ دبائی شاید اتنا اس وقت جب ابر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی انہوں نے دبائی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے اور پھر وہی ایم کیو ایم کیو ایم پر جب کاتا لگایا تو حقیقی بنا دی پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بوجی جو کہ نواب اکبر بکتی کے اوپر کاتا لگایا گیا یہ جو سیاست دانوں کے اوپر کاتا لگایا جاتا ہے یہ ملک نے بڑی بہاری قیمت ادا کیا ہے اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے